چیرمن پی ٹی آئی کی خلاف سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹا دی اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت اور مقدمہ کے اخراج کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا پروسٹیکیوٹر رضوان عباسی نے دلائل دیئے کہ سائفر سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جس کی معلومات پبلک نہیں کی جا سکتی تھی چیرمن پی ٹی آئی نے موقف اپنایا دی کورٹ ہونے والا سائفر تو آرمی چیف تیچی آئی ایس آئی شہباز شریف اور خواجہ آصف کے پاس بھی گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سماد چیف جسیس سامر فاروق نے کی پروسٹیکیوٹر رضوان عباسی نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ وفاقی حکومت نے سیکریٹری داخلہ کو کمپرینٹ داخل کرنے کی منظوری دی سائفر کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں جن میں سے ایک کی کمیونکیشن کی جا سکتی ہے مگر دوسری کیٹیگری کی نہیں یہ سائفر دوسری کیٹیگری کا سیکریٹ ڈاکیومنٹ تھا جس کی معلومات پبلک نہیں کی جا سکتی تھی اس جرم کی صدا چودہ سال قید یا صدای موت بنتی ہے عدالتی استفسار پر پروسٹیکیوٹر نے کہا کہ عظم خان اس کیس کے گواہوں میں شامل ہیں وہ تفتیشی افسر کے سامنے خود پیش ہوئے اور بیان ریکارڈ کر آیا گواہ کے بیان میں واضح ہے کہ یہ سیکریٹ پلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹ تھا اس کیس میں تو اطراف جرم بھی موجود ہے کہ سیکریٹ ڈاکیومنٹ کی معلومات کو پبلک کیا گیا چیرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سفدر نے دلال میں کہا کہ کس دشمن ملک نے فائدہ اٹھایا یہ نہیں بتایا گیا 33 دن چیرمین پی ٹی آئی کے پاس جبکہ شہباز شریف کے پاس 179 دن رہا اس پر کوئی جواب نہیں آیا لطیف خوصہ نے موقف اپنایا کہ کہا گیا ہے کہ سائفر کی معلومات پبلک کرنے کا اطراف کر لیا میں قتل کسی بات کا اطراف نہیں کر رہا چیرمین پی ٹی آئی نے تو علامتی طور پر ایک کاغذ لہ رہا تھا ڈی کوڈ ہونے والا سائفر تو آرمی چیف ڈی جی آئی سائی شہباز شریف اور خاجہ آصف کے پاس بھی گیا